یہاں پر زبردست اس سمیت تناو ہے یودھ کے پندروے دن اسرائیل نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ہزار سے زیادہ حماس کے آتنگوادیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ یودھ کے پندروے دن اس کے آپریشنز لگاتار حماس کے خلاف جاری ہے یہاں تک کہ حماس کے کئی سمویدنشیل ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی وائیوسینا اور اسرائیل کے توپ خانے نے اور اب پوری کی پوری تیاری اسرائیل کی طرف سے ہے اس آپریشن کے سیکنڈ فیز کے لیے دوسرے چرڑ کے لیے اور دوسرے چرڑ میں خبر یہی ہے کہ گراؤنڈ آپریشنز جلد شروع کیے جا سکتے ہیں اور اسرائیل حماس یودھ کے پندروے دن ایک بڑی خبر دو امریکی بندھکوں کو حماس نے انٹرناشنل ریڈ کروس کے ذریعے رہا کر دیا ہے ان کو گازہ پٹی سے اسرائیل کی سیما میں ان کو داخل کر آیا گیا اور اس کے بعد ان کا ابھی یہی اسرائیل میں مدھے اسرائیل میں ایک سینی اسپتال میں علاج چل بھی رہا ہے ان کے جلد امریکہ واپس لوٹنے کی بھی امید ہے ایک ماں اور سترہ ورش کی ان کی بیٹی کو امریکی مول کے ناغرک ہیں وہ جوئش لوگ ہیں جن کو رہا کیا گیا اور اس کی کوشش امریکہ کے ساتھ ساتھ قطر اور جورڈن نے بھی کی تھی اسرائیل نے بھی اس میں پرزور پریاس کیا تھا دس امریکی ناغرک اور کل ملا کر دو سو بندھک ابھی بھی حماس کے پاس ہے لیکن یدھ کے پندرہوے دن ایک چیز صاف ہے اس سمائے دنیا دو بھاگ میں بٹ گئی ہے جس طرح سے پراثم اور دویتی و وشویدھ سے پہلے دنیا دو الگ الگ کھیموں میں بٹی ہوئی تھی اس سمائے بھی صاف طور پر دنیا کھیموں میں بٹی جا رہی ہے چودہ ہواں دن گازہ میں آتنگ کی ٹارگٹ لوک اور حملہ گازہ کی دوسری جگہ آتنگ کی ہتھیاروں کا گودام ٹارگٹ دھماکہ گازہ کی تیسری جگہ ساتھ اکٹوبر کی حملے کا آتنگ کی ہے یہاں پر ٹارگٹ حملہ ہوتا ہے آتنگ کی ختم اس طرح سو سے زیادہ آتنگ کی ٹھکانوں پر چودہ ہوتے دن اسرائیلی ائر فورس ائر سٹرائک کر کے ختم کر دیتی ہے لیکن اب یہ یدھ اسرائیل اور حماس کے بیچ صرف نہیں لگ رہا یدھ کے مہا یدھ میں بدلنے کا سنکیت ملنے لگا ہے پہلا سنکیت یمن سے اسرائیل پر مسائل داگی جاتی ہے اور اسرائیل کی رکشہ میں امریکہ مسائل چلاتا ہے اسرائیل جو پہلے سے حماس جیسے چار آتنگ کی سنگھٹنوں سے گازہ سے لے کر لیبنان بورڈر تک لڑ رہا اس کے خلاف ایک اور آتنگ کی گھٹ حملہ کرنے لگا یہ تصویریں یمن کے ہوتی آتنگ کی سنگھٹن کی جس نے دو ہزار کلومیٹر دور سے اسرائیل پر مسائل چلائی لیکن اب اسرائیل کی طرف بڑھتی یمن کے آتنگ کی گھٹ کی مسائل کو ریڈ سی میں تینات امریکی یودھپوت کیو ایس ایس کارنی نے انٹرسپٹ کیا اور پھر یمن سے چلی مسائل کو بیچ میں ہی ختم کر کے اسرائیل کو بچایا نقشے پر آپ اسے دیکھئے یمن سے جہاں ہوتی آتنگ کیوں نے مسائل چلائی وہاں سے دکشنی اسرائیل کی دوری قریب دو ہزار چار سو کلومیٹر جس مسائل کو بیچ میں ہی امریکی یودھپوت نے روک کر اسرائیل کو بچایا یمن کا آتنگ کی سنگٹھن بھی فلسطین کے سمرتھن میں اسی لیے اترا کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور تب ایراک میں امریکی بیس پر حملہ ہونا یودھ کے مہایودھ میں بدلنے کا دوسرا سنکیت کیا مانا جا رہا ہے کیا اسرائیل ہماس کی لڑائی میں نیتنیاہو کا کھل کر سمرتھن اور ہتھیار دینے والے امریکہ پریاب حملہ ہونے لگا بجا انسان کے تک نصویروں میں سیریا ایراک میں امریکی سین نے ٹھکانوں پر ڈرون سے اٹیک ہوا یعنی اب امریکہ پری سے حملہ نہ کہیں تو کیا کہیں اسی لیے آگے یودھ کے وستار کی آشنگ کا جتائی جانے لگی جہاں تیسرا سنکیت تب ملا جب ایران کو امریکہ نے چیتابنی دی تو گازہ کے لیے ارب دیشوں کو ایک جھٹ کرتے ایران کے سمرتھن میں روس کھڑا ہو گیا ابھی گازہ میں اسرائیل کے گرتے بموں کے بعد چھٹ پٹاتا ایران ارب دیشوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے سات سال بعد اسلامی دیشوں کے سنگٹھن کی بیٹھک میں ایران نے پہنچ کر جب ارب دیشوں کو اسرائیل کے خلاف لام مند کرنا شروع کیا تو یاد کریے کیا کہا تھا بائیڈن نے ایران کو کیرفل رہنے کی بات کرتے بائیڈن کو اب دیکھئے جواب پتن کے دیش سے آیا جو کہتے ہیں کہ ایران پر بلیم گیم کر کے امریکہ ٹھیک نہیں کر رہا جب پتن کا دیشے سے یدھ کے بیچ ایران کا سمرتن کرتا ہوا اپنی بات رکھتا ہے تب نیتنیاہو کو گازا میں ہماس کے خلاف پھلی چھوٹ دے کر جانے والے امریکی راشت پتی کا بیان یدھ کے مہا یدھ میں بدلنے کا چوتھا سنکیت دیتا ہے بائیڈن روس اور ہماس کی تلنا کر کے دونوں کو پڑوسی لوگتنطر کے لیے خطرہ بتاتے ہیں ارب دیشوں میں ہوتے پردرشن کے بیچ روس نے یدھ کے مہا یدھ میں بدلنے کا پانچوہ سنکیت دیا یہ کہہ کر کہ سیز پیار نہیں کرواتا امریکہ میڈل ایسٹ میں یدھ سنکٹ بڑھوا رہا ہے تو کیا یہ ویواد بڑھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ چودہ دن بعد لیبیا اب ہتھیار دینے کی بات گازا کو کرنے لگا اور سعودی عرب انیس سو سرسٹ کا فلسطین چاہنے لگا پوری خبر اگلی ریپورٹ میں دیکھئے سیود میں اب امریکہ اسرائیل کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماس کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی آوشکتہ ہے لیکن سب سے پہلے بندھکوں کی رہائی کے لیے پریاس ہونا چاہیے دو بندھک رہا کر دیا گئے ہیں دو سو ابھی بھی ہماس کے قبضے میں ہیں سو سے ادھک ابھی لاپتہ ہیں اسرائیل کے ناغرک جن کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ جیوت ہیں کہ کہاں ہیں یا سمیں ہماس کے قبضے میں ہیں لیکن ساتھی ساتھ اس یود میں بھومت ساغر میں جب امریکہ کے دو جنگی بیڑے یود پوت یہاں پر ایک راف کیریئر سٹرائک گروپس آ گئے ہیں روس نے یہ کہا ہے کہ بھومت ساغر میں امریکہ کے دو بڑے ایک راف کیریئر سٹرائک گروپس کا ہونا روس کی درشتی سے اس پورے کشیتر کی سرکشہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ایک بڑی چنوٹی ہو سکتی ہے کس طرح سے دنیا دو کھیموں میں لامبند ہو رہی ہے چین کس طرح سے ایران کے پکش میں بیان دے رہا ہے یا سیدھے طور پر یا چھد مروپ سے دیکھیں یہ ریپورٹ اسرائیلی پردھان منتری بینجمین نیتنیاہو اب سیدھے لیبنان بورڈر کے پاس موجود اپنے سینکوں کے بیچ پہنچتے ہیں نیتنیاہو کا لیبنان بورڈر کے پاس پہنچنا اسرائیلی سینہ کے اس نشچے کی پشتی کرتا ہے جس میں کہا گیا کہ ٹو وار فرنٹ یعنی گازہ اور لیبنان پر لڑنے کے لیے سینہ تیار ہم ابھی کار میں لیبنان اسرائیل بورڈر کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کر رہے تھے اور تب ہی ایک دھماکہ ہوا ہزباللہ نے ایک راؤنڈ فائر کیا ہے موٹر راؤن تھا شاید اور اس دیکھیں وہاں وہ آپ کو سفید دھواں دیکھ رہا ہے وہاں وہ راؤنڈ لینڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا علاقے میں دھواں آ رہا ہے وہاں کافی ڈیمیج ہوا لگتا ہے یا تو آگ لگی ہے کچھ ڈیمیج ہوا ہے سرف ایک راؤنڈ فائر ہوا ہے موٹر راؤنڈ یہ جو اسرائیلی پوز ہے اس کے پاس میں یہ فائر ہوا ہے گازہ سے لیبنان تک لڑتے اسرائیل کو یودھ میں کوئی کمی نہ ہو اسی سے جڑا ہے یودھ کے مہا یودھ میں بدلنے کا اگلا سنکیت امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مدد کے لیے سپیشل فنڈ دیا جائے گا جب روس اور یکرین کا یودھ شروع ہوا تو یکرین کو ہتھیار امریکہ نے دیئے اور یہ یودھ اب تک جاری ہے جب چین تائیوان میں تناہ ہوا تو تائیوان کو ہتھیار امریکہ دیتا ہے اور اب اسرائیل کو بھی ہتھیاروں کی کمی نہ ہونے دینے کے لیے سپیشل فنڈ کا اعلان اسرائیل سے لوٹنے کے بعد امریکی راشترپتی نے کر دی اسرائیل کو لے کر ایران سے لے کر باقی ہر دیش اور سنگٹھن کو چیتاؤنی دیتے بائیڈن صرف اتنی ہی مدد نہیں کر رہے امریکہ نے ہتھیاروں کی بھی نئی کھیپ اسرائیل بھیجوا دی ہے جس ایران ڈوم یعنی مسائل راکٹ اٹیک سے بچانے والے سسٹم کے ذریعے اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسطین کے ستانوے فیزدی راکٹ اٹیک سے بچتا رہا ایسے ہی دو ایران ڈوم سسٹم کو امریکہ واپس اسرائیل کو بھیج رہا ہے تاکہ اسرائیل ابھی سیدھ کے وقت اپنی اور سرکشہ کر سکے اس کے علاوہ بودھوار کو امریکہ نے عام رہیکل کے ایک بڑی کھیپ اسرائیل کو بھیج دی تاکہ یدھ میں اسرائیل کی جو بختر بند گاڑیاں نشٹ ہوئیں ان کی وجہ سے کوئی کمی اب لڑائی میں اسرائیل کو نہ رہے یدھ کے مہایدھ میں بدلنے کے اٹھوے اور نوے سنکیت کو ایک ساتھ دیکھئے جہاں امریکہ نے ایران کے مسائل پروگرام پر بین لگایا تو چین نے ویرودھ کر کے اسے آوائد بتایا اور جب امریکہ نے دو یدھپوت بھوم ادھی ساغر میں اسرائیل کی مدد کیلئے تینات کیے تو بلیک سی میں روس نے کنگل مسائل تینات کر دی یعنی اگر امریکہ جب اسرائیل کے لیے فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے تو گازہ کے بہانے ایران کے لیے روس اور چین بھی بیٹنگ کرتے ہیں ان سب کے بیچ امریکہ نے ویدیش شیاترہ کرتے اپنے ناغرکوں کو ایلرٹ جاری کر دیا تو کیوں نہ اسے سنکیت مانے کہ امریکہ تک کو لگ رہا کہ یدھو اور بڑا ہو سکتا ہے جہاں امریکہ نے اپنے ناغرکوں کو کہا کہ میڈل ایسٹ کے محول اور دنیا بھر میں ہوتے پردرشنوں کے بیچ ساؤدھان رہیں